ارمی چیف جنرل آسی منیر سے ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کی ملاقات سٹریٹیجک تعلقات علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق ملائشن وزیراعظم نے علاقائی امن و استقام میں پاکستان کی مسلح افراج کے کردار کو سراہا ملائشن وزیراعظم کا دہشتگردی کے اخلاف جنگ میں افراج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف وزیراعظم انور ابراہیم نے آرمی چیف کو ملائشن کے دورے کی دعوت بھی دی آرمی چیف نے کہا دونوں ممالک فوس کے درمیان پاہدار اور تاریخی تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں مدد مرے گی اسلام آباد پر دعویٰ بولنے بالوں سے نرمی نہیں ہوگی سیکیورٹی انتظامات پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر داخلہ موسی نکوی کی سخت وارننگ کہتے ہیں وزیراعظم خیبر پکونخوا اعتجاز کے فیصلے پر نظریں ثانی کریں کوئی بھی اعتجاز ملکی وقار کی اقیمت پر نہیں ہونا چاہیے غیر ملکی سربراہان کی موجودگی میں اعتجاز مناسب نہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو خمیازہ ساری زندگی بھکتیں گے پی ٹی آئی کی آج اعتجاز کی کال اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ریڈ زون کی سیکیورٹی فوس کے سپڑ رینجرز پہلے ہی تایونات انسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والے داستے بن موبائل فون بن میٹرو بستہ حکم سامی معتل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی دفعہ 144 کی خلاورزی پر پی ٹی آئی کے تین کارکن گرفتار لاہورد، مری، راولپنڈی، اٹک اور سرگودہ میں بھی دفعہ 144 نافذ اجتماعات مظاہروں اور دھرنوں پر پابندی پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ایک اور ریکارڈ کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں 294 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 83 ہزار کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریل مہنگائی کی شرحات 44 سما کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد شرح سود میں مزید کمی کی توقعوں اسرائیلی فاؤس کی بیروت ائرپورٹ پر شدید بمباری حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعوی عزباللہ کا اسرائیل کے 20 پوجی حلاق کرنے کا دعوی اسرائیل کی مغربی کنارے کی شہر تلکرم میں بمباری 18 فلسطینی شہیر بلگیٹس پہلی مرتبہ دنیا کے دس امیر ترین افراد کی فیرس سے باہر دولت میں مسلسل کمی بلگیٹس امیر ترین افراد کی فیرس میں بارویں نمبر پر آگئے فاربزی ریپورٹ کے مطابق بلگیٹس 1991 سے دنیا کے دس امیر ترین افراد میں شامل رہے مایکرو سوفٹ کے شریک بانی اب بھی 107 ارب ڈالرز کے مالک ہیں پنجاب کی حفاظت کرنا آتی ہے آپ سرکاری ملازمین کا جلوس پنجاب لاتے ہیں جلوس لاکر پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں کسی بھول میں مت رہنا دہشت گردوں سے نمٹنا آتا ہے وزیر علیہ مریم نواز کا پی ٹائی کو جواب کہتی ہیں فتن فساد صرف تباہی لاسکتا ہے ذہنی مفتوس لوگ کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں خبر پک تنہا جائیں تو لگتا ہے اتھار بھی صدی میں آگئے بانی پی ٹائی کو اقتدار کے لیے لاشنی چاہیں گے ان کا ڈیچ اوک آنے کا مقصد تصادم ہے بانی پریشان ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی اس نحج پر نہ لائیں کہ قوم کو حقائق بتا دوں سینیٹر فیصل وابدہ کی پریس کانفرنس علیمین گندہ پر کو پیادہ کرا دے دیا کہا کہ گنڈا گردی کر دی ہیں تو دیکھ لیں گے دیکھتے ہیں سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور کون سیاسی دفن ہوتا تریک انصاف کی پاکستان کی ساخ کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام برائیں گے وفاقی وزیر ایسن اقبال کی ٹونی فور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی دوہزار چودہ کی طرح اب بھی چینی وزیراعظم کے دورے پر احتجاز کرنا چاہتی ہے قوم اب ان چہروں کی پہچان چکی ہے روپنے اسمبلی پارٹی پولیسی کے خلاف بوٹ دے سکے گا اور بوٹ شمار ہوگا آرٹیکل تریسر ٹھے کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ نے مزرسانی درخواستے متفقہ طور پر منظور کر لی تریسر ٹھے کا فیصلہ ایک جج کے مارجن سے ایک سریتی ہے کیا ایک شخص کی رائے منتقب پارلیمان پر بھاری ہے چیف جسس کے ریمارکس کہا کہ سیاسی جماعتیں جج کے ماتحد نہیں ہیں جج کون ہوتا ہے رکن کو منعرف کہنے والا منعرف قرار دینا پارٹی سربراہ کا اختیار ہے کیا پارٹی سربراہ کا اختیار جج لے لے تو جمہوری ہوگا عدلیا نے غلط اقدامات کی توصیح کی مولانا کا آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کا دوٹوک اعلان آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جلد باسی قبول نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے لیے ہم نے نو ماسوچ بیچار کی تھی مولانا کی حکومت سے آئینی ترمیم کا بل اور اپوزیشن کو احتجاز موخر کرنے کی اپیر شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس تک تمام اطلافات بھولا دیے جائیں 63 نظرسانی کیس میں فیصلہ قبول ہے لیکن میچ فکسنگ نہیں ہونی شاہد ملائشن وزیراسم کے لیے نشان پاکستان کا اعزاء صدر مملکت نے انور ابراہیم کو نشان پاکستان سے نوازا صدر عاصف الہزرداری سے ملائشن وزیراسم کی ملاقات دو طرفہ تامن سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال پیپلز پارٹی فلسطین مارچ میں شرکت کریں گی بلاول بھٹو کی جماعت اسلامی کو یقین دہانی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی بلاول بھٹو سے ملاقات شیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ تمام جماعتوں سے ساتھ دینے کا کہیں گے فلسطین پر سب کو ایک پیش پر ہونا شاہد گے اسٹائل کو انسانی حقوق کی پرواہ نہیں فون اور پیجر کو بموں میں تفصیل کیا اسٹائلی کابس فورس نے گزہ کی بطی میں ہماس کے تین اہم راہنمہ شہید کر دیئے اسٹائلی حملے میں شہید ہونے والوں میں روحی، السراج اور سامنی اودہ شامل ہے روحی، مشتہی، ہماس سرباہ کی انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے مشرق وستہ میں کشیدگی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجدا امریکہ نے پاس درانے انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی اسٹائل کی تھمکی ایرانی مندوب نے جواب دیا کہ اسٹائل خطے کو تباہی کے دھانے پر دھکیل رہا ہے شیل نے اسٹائل کو تنازعات بڑھانے سے خبردار کر دیا روس نے کہا کہ اسٹائل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتا ہے عرب لیگ کا غیر معمولی اجتلاس کی طلب کر دیا گیا ایران نے اسٹائل پر حملے کی خلاف جی سیون کا مضمتی بیان مسترد کر دیا ترجوان وزارت خارجہ کے مطابق ایران اپنے دفاع کے حد کو برکراہ رکھتا ہے علاقہ اس سطح پر جنگ کسی کے مفات میں نہیں تنازع کا سفارتی حل ابھی ممکن ہے حزباللہ نے اسٹائلی فوج کے خلاف کاربائیوں کی ویڈیو جاری کر دی حزباللہ کے جنگ جوہوں نے اسٹائلی فوجوں کو دورنے پر مجبور کر دیا اسٹائلی آٹھ فوجوں کی حلاکت کی تصدیق کر دی مریم نواز نے روڑا ایریا میں زمین کی غیر قانونی خریدوں پر روکتر روکنے کا حکم دے دیا تجاوزات روکنے کے لیے سپیشل پولیس فورس بنانے کی منصوری دے دی وزیر علیہ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجراس روڑا پروجیکس کی تکمیل اور جاری منصوبوں کا جائزہ چین اور دیگر بین القوامی اداروں سے استراب کا فیصلہ مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائے کے عزاس میں گورنر ہاؤس سندھ نے تقریب گورنر کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر زاکر نائے کی دینی خدمات کو سراہا کہا آپ کی پاکستان آمند باعث ابتخار ہے آپ نے دنیا پھر کو اسلام کے صحیح تشکف سے روشناس کرا وزیر علیہ مریم نواز نے ہمت کارڈ منصوبے کے افتتاق کر دیا پنجاب میں پینسٹھ ہزار خصوصی افراد کو ہمت کارڈ دیے جائیں گے منصوبے کے لیے دو ارب ساٹھ کروڑ روپے مقتد مریم نواز کہتی ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو تنہا نہیں چھوڑے گی میٹرو بس میں فری سفر کی سہولت ہی ملے گی یو اے اے میں ویمنس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آگاز پاکستان نے شلنکا کو اکتیس رنز سے شکست دے دی افتضاہی میچ میں بنگلہ دیش نے سکوٹ لینڈ کو ہرا دی انگلر کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں پاکستان پرکیٹ ٹیم کی ملتان پاکستان پرکیٹ ٹیڈیو میں پرکیٹس پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا شیر ہو زرافہ باندھا بھی لوکاو یا ریش پالتو ہو یا جنگلی سب جانوے کا خیال رکھنا ہے آج جانوے کے تحفوظ کا عالمی دن منایا جا رہا اور لاہور فضائی علودگی میں آج بھی دنیا میں پہلے لمبر پر ایکیو آئی کی مجموعی شارعہ 183 ریکارڈ ائر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال سنگین اکتوبر میں بھی گرمی کی شدت برقرار بارش کا کوئی امکان نہیں